محمد سید الکونین و تقالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اللہ تبارک و تعالی اس برکت والے مہینے ربی الاول شریف کے ساتھ کے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اللہ اجوجل اس برکت والے مہینے کے ساتھ کے ہم سب کو دونوں جہانوں کے خوشیاتہ فرمائے آمین تو ماہ ربی الاول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے آج میں آپ کو دو بہت ہی خاص عمل بتانے جا رہا ہوں ان میں سے ایک عمل بہت ہی تیج اثر اور جلالی وظیفہ ہے اب یہ دونوں عمل صرف تین دن سے لے کر سات دن ہی کرنے ہیں آپ کا چاہے بڑے سے بڑا کوئی بھی جائج مقصد ہو ناممکن حاجت یا مراد ہو جو لاکھ کوسس کرنے کے باوجود بھی پوری نہ ہو رہی ہو آپ نے ہر طرح کی ممکن کوسس کر لی ہے لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو یہ دونوں عمل میں سے آپ کو جو بھی عمل ٹھیک لگے وہ ایک عمل آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام عمل کو کر لیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے وہ ایک عمل ہی کر لینا انشاءاللہ ایک عمل ہی کافی ہو جائے گا اب یہ عمل آپ دنیا کی ہر طرح کی جائج حاجت اور مراد کو پانے کے لیے اور کوئی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ جل سے جل روجگار پانا چاہتے ہیں آپ کی تجارت ٹھیک سے نہیں چل رہی یا آپ جوب کی تلاس میں ہیں لیکن کہیں پر انتظام نہیں ہو رہا یا آپ اپنے لیے خود کا مکان خریدنا چاہتے ہیں لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی یا آپ سادی کے ریستوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا تو آپ کا ریستہ تو ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹے آ جاتی ہیں یا کسی کو انٹرویو کول آ چکا ہے اور ڈر ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گا تو یہ عمل کر لینا یا آپ نے کوئی امتحان دیا ہے یا آپ کے ایکزام ہونے والے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے پرسنٹس یا گریڈ مل جائے تو یہ عمل کر لینا یا تو کسی کو ایسی بیماری لگ چکے ہیں کہ ڈاکٹر ہر طرح کا علاج کر چکے ہیں لیکن صفہ نہیں مل رہی تو کسی بھی بیماری سے صفہ کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں ایک دوسرے کی محبت نہیں رہی یا میاں بیوی کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ اپنے گھر میں سے گربت مفلسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ جل سے جل امیر اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر میں کبھی بھی ریزق کی کمی نہ ہو تو یہ عمل کر لینا تو المقتصر یہ کہ آپ یہ فوریور وظیفہ کسی بھی دنیاوی حجت کے لیے کر سکتے ہیں یہ دونوں عمل بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت لوگوں کے آزمائے ہوئے کامیاب وظیفہ ہیں اور یہ تمام عمل کے لیے آپ کو مجھ سے یا کسی اور سے عزازت لینے کی قطن ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے آج کے یہ خاص حاجت کے پاورفل عمل کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ پہلا عمل آپ کو صرف تین دن ہی کرنا ہے اب یہ وظیفہ آپ چاہے تو بارہ ربی الاول کے دن سے سرو کر لے یا تو اس مہینے میں کسی بھی دن سے بھی سرو کر سکتے ہیں یا آپ پورے سال میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن سے کر سکتے ہیں لیکن تین دن لگاتار عمل کرنا ہے کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اب یہ عمل آپ کو پورے دن میں تین وقت لازمی کرنا ہے یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور پھر اثر کی نماز کے بعد اور پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر لینا ہے عمل بہت ہی آسان تو آپ کو اپنی حجت کا دل میں پکتہ تصور کرتے ہوئے تین مرتبہ یا تو سات مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر سورہ کاؤسر کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنی آپ چاہے تو سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سریف پڑھ لیں یا تو ہر بار بسم اللہ سریف کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں تو آپ ایک سو انتیس مرتبہ اپنی حجت کا خیال کرتے ہوئے سورہ کاؤسر کو پڑھ لیں گے اور پھر آخر میں بھی آپ تین مرتبہ یا سات مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر کم سے کم پانچ منٹ یا تو دس منٹ تک لازمی اپنی حجت کی اللہ سے گڑ گرا کر دعا مانگیں بس اسی ترکیب کے ساتھ آپ کو یہ عمل اثر کی نماز کے بعد بھی کر لینا ہے اور پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر لینا ہے تو یہ ایک دن کا عمل مکمل ہوا تو اسی طرح آپ کو یہ عمل لگا تر تین دن لازمی کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جس حجت یا مراد کے لیے یا مقصد کے لیے عمل کیا ہوگا تو وہ تین دن میں یا تو سات دن میں یا کچھ ہی دن میں پورا ہو جائے گا اللہ بہت آسان اسواب بنا دے گا کہ آپ کو اپنی حجت پوری ہوتے ہوئے دیکھے گی انشاءاللہ بس صرف تین دن محنت کر لینے یہ وظیفہ بہت لوگوں کا آزمائے ہوا کامیاب وظیفہ ہے اب عمل نمبر دو اب یہ وظیفہ بہت تیج اثر اور بہت جلالی عمل یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کرنی ہوگی یعنی پہلے دن جس وقت اور جگہ پر بیٹھ کر آپ عمل کریں گے پھر تین دن یا تو سات دن تک وہی وقت اور اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا یہ وظیفہ سے بڑے بڑے ناممکن کام اور حجت پوری ہو جاتی ہے کسی کو اس کی تاثر دیکھنی ہے تو عمل کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹا سا صدقہ لازمی کرنا آپ کو اپنی حجت یا مراد کی نیت سے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو جو بھی ملے وہ صدقہ کر دینا بس دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں یہ صدقہ اپنی حجت کو پوری کرنے کے لیے اور یہ عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا تو کر رہی ہوں اور پھر یہ وظیفہ آپ رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر تحجت کے وقت بھی آپ کو جو بھی ٹھیک لگے اس وقت میں تنہائی میں کر لینا ہے پہلے اچھی طرح آپ وضو بنا کر اپنے کپڑوں پر خوسبو یا تو اتر لگا لے یا تو اگر بطی جلا لے اور ایک گلاس پانی کا لے لے اور پھر آپ کو اپنی حجت کی نیت سے دو رکعت نفل قضائے حجت کی نیت سے نماز عام نماز کی طرح ادا کر لینا ہے نماز کے بعد آپ سات مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں گے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر دے یعنی فوق مار دے اور پھر پورے بدن پر ہاتھ پھر لینا ہے آپ کو ہر دن یہ حسار لازمی کرنا ہوگا کیونکہ حسار کرنے سے سیطان آپ کو کوئی کھلل نہیں کر پائے گا اور آپ جس جگہ پر تنہائی میں بیٹھے ہیں اس کمرے میں چاروں سمت یعنی چاروں ڈیریکشن میں بھی دم کر دے یعنی فوق مار دے اور کہے کہ یا اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں اور پھر آپ گیارہ مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لی اور پھر آپ ایک مرتبہ بسم اللہ سریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت مبارکہ ایہ کنابودو و ایہ کنستائن ایہ کنابودو و ایہ کنستائن اسی طرح آپ کو ایک تسبیح پڑھنے یعنی سو مرتبہ یہ آیت پڑھ لیلیں اس کے بعد آپ کو صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سریف پڑھ کر یہ آیت مبارکہ اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنے یعنی سو مرتبہ پڑھ لیلیں اور پھر پھر سے ایک مرتبہ بسم اللہ سریف پڑھ کر ایک تسبیح ایہ کنابودو و ایہ کنستائن یہ سو مرتبہ پڑھ لیلیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ سریف پڑھ کر پھر سے حسب اللہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر ایک تسبیح پڑھنے یعنی سو مرتبہ پڑھنے تو اسی طرح آپ کو ایک کے بعد دیکھ یہ تصویہ پڑھنی ہے دونوں آیتوں کی پانچ پانچ تصویہ پڑھنی ہے لیکن ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک بار ایا کنابودو و ایا کنستائن پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو حسبان اللہ و نعمل وکل کی ایک تصویہ پڑھنی ہے تو اسی طرح سے آپ کو یہ دونوں آیتوں کی پانچ پانچ تصویہ پڑھنی ہے یعنی کل ملا کر یہ دونوں کی دس تصویہ ہوگی یعنی پانچ سو مرتبہ ایا کنابودو و ایا کنستائن اور پانسو مرتبہ حسبن اللہ و نعمل وقیل آپ پڑھ لیں گے اور پھر آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ نماز والا درودِ عبراہیمی پڑھ کر اپنے سامنے جو پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دینا یعنی فونک مار دینا ہے اور پھر یہ پانی آپ پی لیں اگر آپ چاہے تو تھوڑا سا پانی اپنے گھر کی دیوار پر بھی چھڑک سکتے ہیں اور پھر اپنی حاجت کی اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں یہ عمل آپ کو کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ سات دن کر لینا اور پھر اس جلالی عمل کا کرسمہ دیکھتے جائے اگر اللہ نے چاہا تو تین دن میں یا تو سات دن میں حاجت یا مراد پوری ہو جائے گی یا کسی کو سات دن کے بعد بھی کوئی صورت نظر نہ آئے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑے دن صبر کے ساتھ انتظار کر لیں بے سک اللہ آپ کو عطا کرے گا جس کے لئے آپ نے عمل کیا انشاءاللہ یہ عمل بہت تیج اثر اور جلالی عمل اس میں جس ترکیب کے ساتھ عمل کرنے کو کہا گیا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کرنی ہے اور عمل کرنا ہے اور ہر دن دو رکعت نفل نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے اور پھر آیت القرصی سے ہسار کرنا ہے اور پھر دو آیتوں کی پانچ پانچ تسبیعیں پڑھنی ہے اور پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے اس عمل سے بہت لوگوں کا صرف سات دن میں ہی کام بن جاتا ہے اگر آپ نمازوں کو پابند سے ادا کرتے ہیں تو بے سک بہت جلد کامیابی حاصل کر پائیں گے تو یہ دونوں عمل آپ ربی الاول کے مہینے میں کر لیتے ہیں تو بہتر ہے ورنہ ان دونوں عمل کو پورے سال میں کسی بھی مہینے میں یا کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں یہ ویسے ہی کام کریں گے جیسے ربی الاول کے مہینے میں اثر دیں گے تو یہ دونوں عمل میں سے جو عمل ٹھیک لگے وہ عمل کر لینا اگر کسی کو دونوں عمل بھی کرنے ہیں تو بھی ایک کرنے کے بعد دوسرا بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن یاد رہے نمازوں کی پابند کے ساتھ ہی کوئی بھی عمل کیا کرے بے سک میرا رب ستر ماہوں سے بھی بڑا مہربان ہے وہ ضرور آپ کی مرادوں کو قبول کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ